کہ اس لیچے ایسا ایک بندہ جڑا جس کی ایک حسینہ عورت اچھے نصب علی عورت حرام کاری بستہ بلائے اور او اے سمجھیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ خوف دلج رکھی نہ خدا تعالیٰ کو ڈرنا اللہ نے سامنے ایک چیز نامے کرنا خدا تعالیٰ جلل شانہ ہو اس بندے پر اتنا قرم فرماسا کہ اس کی عرش نسایہ عطا فرماسا اور جڑا بندہ ایسے کمہ بچ میں لبس ہوئی جانا اس نے سزا کیا ان سماد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرن تسان زنا تسان لوگ زنا نہ کرو صدا تبارک و تعالیٰ جلل شانہ ہو بارگش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کہ اللہ کرے کہ تسان لوگ زنا نہ کرو کیونکہ اس وچ چھے خسلتاں پیدا ہونیا تین دنیا میں چھو اور تین اقبہ بچ دنیا چھو پہلی سزا ہے کہ اس نہ مو نہ نور چلا جانا زانی بندے نے چہرے پر نور نہیں رہنا دوسرا اس نے رزق تانگ ہوئی جسی رزق بچ برکت نہیں رہنا لگی اور تیسرا فقط رزق بچ نہیں بلکہ عمر بچ برکت خات ہوئی جسی یہ سمجھو کہ اگر زیادہ عمر ہے تو اس نے اس طرح تیزی نہ عمر گزر سی اس کی پتہ نہیں رہنا اور قبر بچ چلا جاسی اتنا جلدی اس نے عمر گزری جاسی استغفر اور اقبہ بچ دنیا نے بڑی تے اس زمہ حسن سب سب پہلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غزب بچ اللہ تعالی نے غزب بچ پھنسی استغفر خدا تبارک و تعالی اس نے پر غزب ناک حسن اور اللہ تعالی نے غزب کیسا ہوسی ایک روایت جو میں پڑھیا اتنا جانی نہیں سزا ہے اگر بے نمازی ہے اگر اللہ نے باہر گیا جاسی تو اللہ تبارک و تعالی غزب نی نظر اس میں پر کرسا جو ہی اللہ تعالی نے غزب نی نظر پرسے پہ پیسی اس میں سارا گوشت جڑی تنیچے چلا جیسی ہے پگلی جیسی ہے فقط اڈیاں باقی بچ سر کوئی ایسی شکل پسند کرنا میں اللہ نے باہر گیا جاں تمہاری شکل حصہ بنے فقط پنجر باقی روے ساریاں سارا گوشت جڑی جائے نیچے پگلی جائے اور فقط کے باقی بچے اڈیاں باقی بچے کوئی بھی بندہ ایسا سوچی نہیں سکنا اور اگر ایک چیز پسند نہیں کوشش کرو پنجر ٹائم نماز باقید کی بے نمازی نمازی باقید کی کہنے لہا نمازی بندہ پنجر ٹائم باقید کی نماز پڑھے ایک نماز اگر چھوڑ دیتی دو پڑھیاں تین چھوڑ دیتی ہیں یعنی اگر ناغہ کرسی پھر وہ نمازی نہیں اخوائی سکنا نمازی و بندہ باقید کی پنجر ٹائم نماز باقید کی ناغہ کرسی خود سوچو اللہ تعالیٰ نہ غزب کس قدر سخت ہے استغفر اللہ یعظم اللہ تزانی بندے پر اللہ تعالیٰ غزب نہ قرسن استغفر اللہ یعظم اللہ اور دوسرا اقبعہ بچ کیسے سزاو سی کہ حساب سخت ہو سی سختی نہ حساب کیتا جیسے دنیا جو کیتا ہے ایک ایک لمحہ گزاریا جس طریقے نہ اس وقت گزاریا وہ سارا جڑا جڑا اس کے پوچھے جیسے وہ سختی نہ پوچھے جیسے استغفر اللہ یعظم اللہ اور تیسری سزا کے اسی مدت تک دو زخنی اگ وچھے سی استغفر اللہ ایک لمحہ دو زخنی اگ وچھے رہنا کتنا سخت دو زخنی آگی تھی چھوڑو کتن دور بلے سخت لٹیاں لانے نے کاب کابل اس نے پانچ منٹ رہی سکنا کوئی بندہ استغفر کتنے تو کتنا بڑا انام رکھے جائے کوئی بھی پانچ منٹ تک اس نے رہی نہیں سکنا نہیں رہی سکنا اس اگی نہ لو ستر گناہ تیز اگ بزرور فرمائیں کہ اگر تساں گناہ کرنا یعنی زنا انہیں قریب ہی جانا انہیں سکرو اپنی انگلی کی اگنے قریب کھڑو دو منٹ تک اس انگلی کی اگی پر رکھو اگر نوبرداشت کری سکنا اس سے ٹیم اللہ نے باگئے توبہ کرو کہ اے اللہ مانے دل بہت بڑی شیطانی سوچ پیدا ہوئی سی اگر یہ چیز نہ برداشت کری سکنا تو میں اگر اس گناہ کری گندا زنا کری گندا میں اس نے سزا تے جہنم نہیں آگے اس اگری میں کس طرح رہنا برداشت کری استغفر علیہ سبی علیہ سبی نبی بقصر سے فرمانے کہ مدت تک دوزر فیش رہی سی کتنی مدت رہی سی جتنا بڑا گناہ گار اسی جتنا بڑا زانی ہوسی جتنے زیادہ زنا کرنے ہوسی اتنا زیادہ ہوسنا پیڑٹ زیادہ ہوسی استغفر علیہ سبی اللہ اور نبی بقصر سے فرمانے کہ اگر زانی بغیر توبہ کی تیام مری جیسی اس نے کبرٹ آگنے ایک سو دروازے کھولے جیسی استغفراللہ پہر دروازے کھولے پہر اور پہر چھوٹیاں دی سے پاک اسی ہے یہ آگنے سو درواز ہیں پھر اوہ دروازے کیجئے ہو سنگھ تاکہ انہاں کیامت تک سب اور بچو اس کی انہاں دروازے میں چیدہ کٹنا شروع ہی جنھ اور آگ اس کی جڑا ہے یعنی فقط آگ نہیں ہوں لگی سب تے بچو یہی سنوں نے دروازے میں چو استخفر اللہ اور قیامت علی دیڑے اہل قیامت اس نے بدبونہ نفریاد کرسندہ سب تاکہ وہ جلنا رہ سی اور سپا اور بچوانے دنگ لگے اس نے پورے جسمی بدبونہ نفریاد کرسندہ جس نے اٹھایا جاسی قیامتی جو اٹھ سی اس نے جسم جو بدبونہ نفریاد کرسندہ اتنی اس نے بدبو اسی کہ پورے میدان مہشری پھیلی اسی اس نے بدبونہ نفریاد کرسندہ علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ اور جس ٹام اس نے بدبو یعنی خود سوچو اگر سو دروازے کھولے جانا ہر دروازے میں چو سب تے بچو اچھا اور اگ ہوئے پھر اس کی کتنا کٹنے ہوسن اس نے جسم نہ آل کیا ہوئے ہوسی کیڑیا نہ کیا آل ہوئے ہوسی استغفراللہ یعظباللہ جسم نہ کیڑا بال اس نے بچیا ہوسی جسم برو ڈنگ نہ مار سن سب تے بچو اور پھر اس نے جسم جو پیپ اور بدبودار کہ کیسی ہو استغفراللہ بدبو نکلنی ہوسی اور جسم اس قدر اگناونا جسم کھڑا کرسی استغفراللہ استغفراللہ اس نے گندہ جسم وہ میدانِ معاشر نکل سی قبر رچھوں اس نے چوہ سائیڈہ پر وہ بدبو ہی بدبو پھیلسی اور جو ہی بدبو پھیلسی اہلِ معاشر اس نے اس تو فریاد کرسا کہ اے اللہ یہ بدبو ہے اس تو فریاد کرنے اللہ طرح اس کی دور کر جو ہی وہ فریاد کرسا اہلِ معاشر اللہ تعالیٰ کو کم ہوسی کہ ان اس کی تھینا رکھو تاکہ لوکہ ہی اور تقریف نہ بچھا اس کی جان نمی سکھو استغفراللہ سکھو جو ہی جو جس 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 موسیقی 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 لیکن موسیقی سفر بچو اور اگنا شول ایسر اور قیامت تک اسی عذابت میں وہ بتلا رہی ہے استغفراللہ علیہ السلام پہلی حدیث پاک اچھ سو ان بھی لکھ اگرہ دروازے استغفراللہ علیہ السلام ان اگلی حدیث پاک سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ قلام نہ کرسا استغفراللہ خدا تبارک و تعالیٰ انہیں گفتگو انہوں نے نہیں کرنے لگے اور نظر رحمت بھی انہوں نے طرف نہیں ہوا لگے اللہ نے رحمت بھی نظر نہ ہوئی اللہ کلام نہ کرسا اس نہ علک ہے اور سفر استغفراللہ ان کے لئے پہلا بڑا زانی بادشاہ دروگو اور فقیر متقبر استغفراللہ استغفراللہ ہم اگلی حدیث پاک سنو ترونکٹے کھڑے ہوئی جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے نال اسی سال نے آمال ضائع ہوئی جیسا ایک دفعہ اگر زنا کی تاجائے اپنے سال نے آمال ضائع ہوئی جیسا اسی ہوں اپنے سال اسی سال ہوں